بسم اللہ الرحمن الرحیم سروع اللہ کے نام سے جو ڈیہائیتی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے بوستو واسنگٹن کا ایک بڑا ڈوکٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میرے دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز کو لاغو کروں جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ نماز کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نماز کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے انسان کا دل ایک پمپ کی مانی دے جو پورے جسم میں خون سپلائی کرتا ہے اس نے کہا کہ انسان جب بیٹا ہو یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں خون کا پریسر زیادہ ہوتا ہے اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریسر کم ہوتا ہے مثلا تین منزل امارت ہو اور نیچے پمپ لگا ہو تو پہلی امارت پر پانی زیادہ ہوگا اور تیسری امارت پر سب سے زیادہ کم اسی طرح خون نیچے والے آزا میں پورا پہوستا ہے اور اوپر والے آزا میں پورا نہیں پہوستا لیکن سجدے کی حالت میں انسان کے سریر کی بناوٹ ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان کے پورے بدن میں سر سے لے کر پیر تک خون کا پریسر بڑھ جاتا ہے اور خون آسانی سے سر سے لے کر پیرو تک آسانی سے پہوچ جاتا ہے آدمی اگر سجدہ تھوڑا لمبا کر لے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی جو باریک باریک سریانی ہے ان میں بھی خون پھر گیا ہے وہ ڈوکٹر اپنی کتاب میں مزید دیکھتا ہے کہ عام طور پر انسان بیٹھا لیٹا یا خڑا ہوتا ہے ان سبھی صورتوں میں انسان کا دل نیچے ہوتا ہے اور سر اوپر ہوتا ہے صرف سجدے کی ایک صورت ایسی ہے جس میں انسان کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے اس طرح اچھی طرح خون چہرے اور سر کی زلد میں پہنچ جاتا ہے دوستو ڈوکٹروں کا کہنا ہے کہ لگتار نماز پڑھنے والے سکس کو برین کینسر ہونے کی سنبھاؤنائیں بہت کم ہوتی ہیں دوستو نماز اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم حبادت ہے یہ وہ توپہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار سے سرفراز کرنے کے بعد عطا کیا یہ ایک ایسی باتت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اس کے پڑھنے سے جو سکون اتمنان پیٹاس اور لذت ملتی ہے جو کائنات کی کسی دوسری چیز میں نہیں ملتی کیونکہ یہ بندے کو رب تعالیٰ سے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ اس کی میراج ہو جاتی ہے نماز کے باطنی فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری اور دنیا بھی تمام فائدے ہیں دوستو آج سائنس کامیابی کی چوٹیوں تک پہنچا ہوا ہے اور اسی زدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز ایک بہترین ورجس ہے سستی اور پریسانی کے دور میں نمازی ایک ایسی چیز ہے جسے صحیح طور پر پڑھا جائے تو تمام دوگ پریسانیوں کا مزار بنا سکتی ہے نماز کے ذریعے انسانی بدن کے تمام آزا خسنما اور خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں ساتھ ساتھ تمام اندرونی آزا کی نسنما بھی کرتی ہے آدمی جب ساری رات سویا رہتا ہے تو اس کے تمام آزا سست ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ کون کی حرکت میں بھی کمی بیسی ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کی چستی اور توانائی برکاہ رکھنے کے لئے بزر کی نماز عطا کی تاکہ بندے میں چستی فرتی پیدا ہو اور وہ اپنے کام قاج میں لگ جائے ایک طویل کام کے بعد کام کی تھکن اور پریسانی دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دور کی نماز کا حکم دیا اثر کا وقت آتا ہے تو اثر کی نماز کا حکم ہوتا ہے تاکہ بندہ کام قاج کی مزگولیت میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو تمام دن کے بعد مغریب اور عیسیٰ کی نماز کا حکم ہے عیسیٰ کی نماز میں باقی نمازوں کے نزبتاً زیادہ رکھاتے رکھی گئی تاکہ نماز کی برکت سے انسان نے جو کھانا کھایا ہے وہ حضم ہو سکے رات کا کھانا اگر صحیح سے حضم نہ ہو تو تمام بیماریوں کا سبب بنتا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز نور ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی